دوستو ارون جیٹلی کے میدان پر شرمناک ہار ملنے کے بعد بھی ممبئی انڈینز کے فینس نے دکھایا اپنا اصلی روپ ہاردک پانڈیا کو بو بو کر گالیاں دیتے ہوئے نہ کیول ان کے ساتھ بتتمیزی کی بلکہ ارون جیٹلی اسٹیڈیم سے باہر ان کے ساتھ ایسی دردناک گھٹنا کو انجام دیا جیسے زن کر آپ کا بھی دل دہل جائے گا تو آکر کیوں ممبئی کے فینس نے کر دی ہاردک کی جم کر کٹائی کیوں گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے ممبئی کے فینس ایسی کون سی گھٹیا حرکت کری انہوں نے ہاردک پانڈیا کے ساتھ جس نے پورے کرکٹ جگت میں بوال مچا دیا اس سے شرم سار کر دینے والی گھٹنا کا پورا ویڈیو تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا اور روحید شرمہ میں کون ہے بہتر کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو ارنج جیٹلی کے میدان پر ممبئ انڈینز اور دلی کیپٹلز کے بیچ پوری حدیں پار ہو گئی دکھ گیا اس میچ میں سانسے تھماد دانے والا مقابلہ ہاردک پانڈیا نے ٹاؤس جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور دلی کو بلے بازی کرنے کے لیے آمن ترت کیا لیکن انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کس قدر دلی کے بلے باز میدان پر تباہی مچانے والے ہیں کیونکہ دلی کے بلے بازوں نے مل کر بیس اوور میں ایسا تانڈو مچایا کہ ممبئ کے سامنے دو سو ستاون رنوں کا پہاڑ جیسا لکشے کھڑا کر دیا دلی کی طرف سے اس میچ میں جیک فریسر نے ستہائیس گین پر چراث سی رنوں کی لا جواب پاری کھیلی وہی انت میں شائی ہوپ نے بھی سترہ گین پر چکتالیس رن بنائے ریشب پانت نے بھی انیس گین پر انتیس رن بنا کر اپنی ٹیم کو یہاں تک پہنچایا ممبئی کے لیے یہ لکشے حاصل کر بانا اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا اور ٹھیک وہی ہوا 65 رنوں کے سکور پر ممبئی کا ٹاپ آرڈر بکھڑ چکا تھا ہاردک پانڈیا بھی چھالیس رن بنا کر پویلین جا چکے تھے میدان پر تلک ورمہ اور ٹیم ڈیویڈ کھیل رہے تھے اس کھلاڑی سے ہر کسی کو امید تھی لیکن ڈیویڈ بھی 37 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے لیکن تلک ورمہ اکیلے دلی کے گیند بازوں کی بے رہمی سے کٹائی کرتے ہوئے میچ کو پلٹنے کی پوری کوشش کر رہے تھے توفانی انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے اردھ شتک ٹھوک کر اپنی ٹیم کو جیت کی دہلیس تک پہنچا دیا لیکن تلک بھی 32 گید میں 37 رن بنا کر رن آؤٹ ہو گئے جس کے کارن ممبئی کا یہ مقابلہ 10 رنوں سے ہار گئی ممبئی کی ہار دیکھ کر پورا سٹیڈیم نراش ہو گیا ممیچ کتم ہونے کے بعد جب ہار دیکھ پانڈیا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ رہے تھے اسی درمیان فینس ہار دیکھ کو بو 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 کے ساتھ ساتھ ابھدر شبد بولنا شروع کر چکے تھے یہاں تک کہ ہار دیکھ کے ایکاؤنٹ پر جا کر کچھ فینس نے تو وہ وہاں گالیاں بھی بگنا شروع کر دیا اتنا ہی نہیں جب اسٹیڈیم سے باہر ہار دیکھ پانڈیا ہوتل جانے کیلئے روانہ ہوئے تب گصہ ہوئے فینس کا جماوڑا سٹیڈیم کے باہر کھڑا ہوا تھا جنہوں نے ہار دیکھ پانڈیا کو دیکھتے ہی ان کے خلاف نارے بازی اور گندی گندی گالیاں دینا شروع کر دی انہوں نے اس طریقے سے ہار دیکھ پانڈیا پر نفرت پھیلائی جسے سن پانا بھی کسی کے لیے ناممکن تھا انہوں نے ہار دیکھ پانڈیا کو گھیر لیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ آج تو اس کھلاڑی کی شامت آجائے گی ممبئی کے کئی کھلاڑیوں پر انہوں نے اپنا گصہ نکالنا اچانک سے وہاں اندولن جیسا ماحول بن گیا دونوں پکشوں کے بیچ ہاتھا پائی ہونے لگی کچھ ممبئی انڈینز کے جگری فینس کھلاڑیوں کو بچانے کے لیے آگئے حالانکہ سلام پولیس بل اور سیکیورٹی کو جنہوں نے حالات پر کابو کیا بھیڑ کو وہاں سے الگ کیا اور ممبئی انڈینز کے کھلاڑیوں کو خاص طور پر ہاردک پانڈیا کو سرکشت وہاں سے نکلالا نہیں تو آج تو بڑی انہوں نہیں ہو جاتی لیکن جس طرح ممبئی انڈینز کے فینس بتبیسی کرنے پر آئے نفرت پھیلائی انہوں نے بھارت کی چھوی کو بدنام کیا اور بتا دیا کہ ہاردک پانڈیا کو بلکل بھی کپتانی کے روپ میں پسند نہیں کرتے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے روحیت چرمہ اور ہاردک پانڈیا میں کون ہے بہتر کھلاڑی اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ڈلی اور ممبئی کے بیچ ڈلی کے گھرے لو میدان پر رومان چک میچ کھلا گیا جہاں پر اس میچ میں ڈلی کی ٹیم نے ڈاوس ہار کر پہلے بلکل بازی کرتی ہوئے جیک فریزر کے چوراسی اور ٹرسٹن سٹپس کے ناباد اور تالیس رنوں کے دم پر دو سو سنتاون رن چار ویکٹ کے نقصان پر 20 اوور میں رن بنا دیئے تھے اور اس کا پیچھا کرتی ہوئے ممبئی کی ٹیم نے لکش کا پیچھا کیا لیکن پاور پلے میں پیسہ ٹرنوں کے سکور پر تین ویکٹ گمانے کے بعد ممبئی کی ٹیم لکش کا پیچھا نہیں کر پائی اور اس میچ کو انتیم اوور میں جا کر قریب سے میچ ہار گئی اور اب لاغاتار دوسرے میچ میں جیت درش کر لی جس کے بعد ڈلی کی ٹیم کے کپتان رشاپنٹ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں کپتان رشاپنٹ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ دلی اور ممبئی کے بیچ کھلے گا اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے بے ہترین پردرشن کر کے دکھایا آج کے دن سبھی بلے بازوں نے شاندار بلے بازی کی ساتھی میں سبھی گیند بازوں نے شاندار گیند بازی کر کے دکھائی جس کے چلتے اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کو جیت مل گئی ہے اور ایسی میں اب ہماری ٹیم کو ملی جیت کے بعد مجھے کافی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اب ہماری ٹیم لگاتار جیت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے جو ہماری ٹیم کے لیے کافی زیادہ فائدے مند بھی ثابت ہو سکتا ہے حالانکہ اس میچ کے اندر ممبئی کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے بے ہترین بلے بازی کرنے کا پریاز کیا لیکن اس میچ میں ہماری ٹیم کو جیت ملی ہے کیونکہ ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی گیند بازوں نے شاندار گیند بازی کر کے دلی کی ٹیم کو جیت دلائی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دلی کی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر جس طریقے سے رسک سلام نے شاندار گیند بازی کر کے دکھائی اس کو دیکھ کر آج میں کافی زیادہ پر بھاویت ہوں حالانکہ ہماری ٹیم کی طرف سے دلی کے سب ہی گیند باز اور بلے باز اچھا پر درشن کرتے دکھائی دیئے تھے جس کے چلتے ہماری ٹیم میچ کو جیت گئی لیکن ممبئی کی ٹیم کی طرف سے روحیت شہرمہ سورے کمار یادو اور ہاردیک پانڈیا کا اچھا پر درشن دیکھنے کو نہیں ملا اگر یہ تینوں کھلاڑی اچھی بلے بازی کرتے تو اس میچ کے اندر دلی کی ٹیم کو جیت نہیں ملتی کیونکہ ممبئی کی ٹیم آئی پیل کی ایک ایسی ٹیم ہے جس کے پاس سب سے خطرناک بلے باز موجود ہیں اور ایسے میں اس ٹیم کو جیت درج کرنے کا موقع مل سکتا تھا لیکن آج ممبئی کی ٹیم کو بری طریقے سے ہرا کر ہم نے پچھلے میچ کا بودلہ لے لیا اور بتا دیا کہ ہماری ٹیم کو کمزور سمجھنے کی غلطی بلکل نہ کریں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں دلی کی ٹیم کی جیت کے اصلی وجہ کیا رہی کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو جیسا کہ آپ کو بتائے دلی اور ممبئی کے بیچ دلی کے گھریلو میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں دلی کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے اس میچ میں ممبئی کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پر دلی کی ٹیم کی طرف سے اس میچ میں بلے بازوں نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے دوستو ستاون رن چار وگٹ کے نقصان پر بیس اوور میں بنا دیئے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے ممبئی کی ٹیم کو جیت ملنی چاہیے تھی لیکن جس پرکار سے ممبئی کی ٹیم کی طرف سے اس میچ میں بلے بازوں نے کافی زیادہ خراب پردرشن کیا ساتھ میں گین بازوں نے بھی سبھی کو نراش کیا وہ بتاتا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کی سب سے بڑی کمزوری کیا رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کو دلی کی ٹیم کے خلاف کس میچ میں جیت درج کرنے کی ضرورت تھی لیکن دلی کی ٹیم کی طرف سے جس پرکار سے اس میچ میں سبھی کھلاڑیوں نے کافی زیادہ پرباوت کیا ہے اسی کے چلتے آج دلی کی ٹیم کو شاندار جیت ممبئی کے خلاف مل گئی ہے تو وہیں ریکی پانٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی اور دلی کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں دلی کی ٹیم کی زبردست بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے جس پرکار سے آج دلی کی ٹیم کی طرف سے سبھی بلے بازوں نے بہترین بلے بازی کی ہے اور اس کے بعد دلی کی ٹیم کے گیند بازوں نے شاندار گیند بازی کی ہے وہ بتاتا ہے کہ دلی کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ خطرناک کھلاڑی موجود ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کی طرف سے کپتان ہاردک پانڈیا کا کافی زیادہ نراشہ جنک پردرشن دیکھنے کو ملائے ساتھ میں روحید شرمہ بھی کافی زیادہ خراب پردرشن کرتے ہوئے اس میچ میں دلی کی ٹیم کے خلاف جیت درج کرنے کا کارنے نہیں کیا جس کے بعد ممبئی کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہیں وریندر سیواگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد میں کافی زیادہ احران ہو کیونکہ اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کا پردرشن کافی زیادہ خراب رہا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ ممبئی کی ٹیم کے پاس میں سبھی قابلیت موجود ہے جو بتاتا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کافی زیادہ بہتر پردرشن کرنے والی ٹیم بن سکتی ہے لیکن آج ممبئی کی ٹیم کا پردرشن کافی زیادہ خراب رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں روحیت شرما نے تو کافی زیادہ خراب بلے بازی کی ہے ساتھ میں ہاردک پانڈیا نے کافی زیادہ خراب بلے بازی گین بازی اور کپتانی کر کے دکھائی ہے جس کے چلتے دلی کی ٹیم کو ممبئی کے خلاف جیت درج کرنے کا موقع ملا ہے تو وہیں شوئے بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی اور دلی کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں دلی کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ اس میچ کے اندر دلی کی ٹیم کے سبھی گین باز اور بلے باز بہتر پردرشن کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں حالانکہ ممبئی کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ خطرناک بلے باز موجود ہیں لیکن جس پرکار سے ممبئی کی ٹیم کی طرف سے کہ ممبئی کی ٹیم کو اگر اس میچ کے اندر جیت نہیں ملی ہے تو اس کے پیچھے ممبئی کی ٹیم کے خراب بلے بازی آج بڑا کارن رہی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں ہار کا مکہ کارن کیا رہا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ارون جیٹلی کے میدان پر دلی کیپٹل اور ممبئی انڈینز کی ٹیم آمنے سامنے تھی سکہ اچھالا گیا تو ہاردک پانڈیا کے پکش میں گرا اور پانڈیا نے پہلے گیند بازی کا فیصلہ لیتے ہوئے دلی کیپٹلز کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنتریت کیا دلی کی طرف سے اپننگ کی شروعات کرنے میدان پر جیک فریزر کے ساتھ ابھی شیک پوریل آئے وہیں ممبئی کی طرف سے پہلا آور لے کر آئے لگ وڈ لگ وڈ کا سواگت پہلی گیند پر فریزر نے خدرنا کنداز میں چوکہ لگا کر کیا وہیں دوسری گیند کو چوکے میں تبدیل کیا اور تیسری گیند کو چھکے کے بعد بھی جیک فریزر رکنے کا نام نہیں لیے پانچوی گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دیا دلی کا اسکور پہلے ہی آور میں انیس رنوں تک پہنچ گیا ممبئی کی طرف سے دوسرا آور لے کر آئے ٹیم کے سب سے خدرنا گیند باز جسپرید بمرا لیکن جیک فریزر نے ان کو بھی نہیں چھوڑا پہلی ہی گیند پر شاندار چھکا جھڑ کر سواگت کیا لیکن ایمپائر نے اس گیند کو نو بول قرار دیا یعنی دلی کے لیے سونے پر سواگا جب بمرا نے دوبارہ اپنے آور کی پہلی گیند پھینکی تو اس گیند پر بھی فریزر نے خدرنا کنداز میں چوکہ جھڑ دیا بمرا کی انتیم گیند پر بھی فریزر نے خدرنا کنداز میں چوکہ جھڑ کر اپنے ٹیم کے سکور کو دو آور میں ہی سیتیس رنوں تک پہنچا دیا تیزرا آور پھینک نے کے لیے آئے ممبئی کی طرف سے نوان تھوسارا لیکن اس بار ان کا سواگت ابھی شیخ پورل نے پہلی گیند پر شاندار چھوکہ لگا کر کیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا اس کے بعد جیک فریزر نے بھی تیزی تیسری گیند کو چھوکے میں تبدیل کر دیا تیوسارا کی چوتھی گیند کو بھی انہوں نے چھوکے میں تبدیل کیا دو دشم لف چار آور میں ہی دلی کا سکوری کیاون رنوں تک پہنچ گیا اور ان دونوں کھلاڑیوں کے بیچ ارد شدکیہ ساجہ داری بھی پوری ہو گئی پانچوی گیند پر بھی فریزر نے شاندار چھوکہ جڑا دلی کا سکور راکٹ کی رفتار کی طرح آگے بڑھ چکا تھا تین آور میں ہی دلی کا سکور پچپن رنوں تک پہنچ گیا وکٹ کی تلاش میں ممبئی کی ٹیم کی طرف سے چوتھا آور لے کر آئے پیوس چاولہ ان کے آور کی دوسری گیند پر جیک فریزر نے شاندار چھکا جڑ کر اپنا توفانی ارد شدک کیول پندرہ گیند میں ٹھوک دیا اس کے بعد بھی وہ رکے نہیں تیسری گیند کو بھی انہوں نے چھوکے میں تبدیل کر دیا چار آور میں ہی دلی کا سکور انہتر رنوں تک پہنچ گیا ممبئی کی طرف سے پانچوہ آور لے کر آئے خود کپتان ہاردک پانڈیا لیکن دلی کے اوپنر جیک فریزر نے بھی ان کو بھی نہیں بکشا پہلی گیند پر چھوکا تیسری گیند پر چھکا اور پھر پانچوہ گیند پر چھوکا لگا کر اس آور کو بھی بڑا بنا دیا اس کے بعد بھی وہ نہیں رکے انتیم گیند کو چھکے میں تبدیل کر اپنی ٹیم کو پانچ آور میں ہی نواز سی رنوں تک پہنچا دیا وگٹ کی تلاش میں اس بار پھر سے پاور پلے کا انتیم آور لے کر آئے جسپرید بمرا اس آور میں بمرا نے بلے بازوں کو خوب چکمہ دیا رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا اور بمرا نے اس آور میں کیول تین رن دیئے دلی کا اسکور پاور پلے کے چھے آور میں ہی بانوے رنوں تک پہنچ چکا تھا ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کے اسکور کو سو رنوں کے پار پہنچا دیا